موسیقی نحمد و نصولی علی رسول القریب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ و کفا والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وحل بیتی تیبین الطاہرین شرقا اما بعد و فقد قالا سبحانہ وتعالی بھی کتاب المجید و خطاب الحمند و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ ما قالو و لقد قالو قلمة القبر و کفروا بعد اسلامهم صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الكریم اما بعد و بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یرید اللہ لیضحبا عنکم الرجص لَلْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَقْحِيرَانَ اللہم اصول لی عالم محمد و عالی 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 تحرام سامن و زام عداداران مظلوم کربلا آپ سب ایک بزرک عزادار کی آل اولاد کی طرف سے بچھائے اس سلانہ فرش عزاب پہ تشریف لائے ان کے فرش عزاب بچھانے پہ اور آپ سب کے آنے پہ وہ بھی بھی راضی رہے جس کی رضا کے بغیر اللہ کسی بھی بھی راضی نہیں ہوتا میں کیونکہ طفل مکتب ہوں اور آپ سب کا مذبان ہوں اور بڑے محسن تھے میرے ملک بشیر صاحب کیونکہ زندگی کا پہلا عشرہ نیاز والا منونی کے پاس بڑا تھا تو بس ایک خاندانی محبت ہے ان کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ اللہ اس خاندان کو عباد و شعب رکھے اور دیکھئے کہ شیعہ قوم کی سائکی کو دنیا نہیں سمجھتی لڑتے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں ہم سے جبکہ انہیں ہماری سائکی کا یہ پتا دنیا تو ہم بنے ہیں بطور کی دعا کی وجہ سے ہمیں خلق کیا گیا ہے حسرت بطور کی وجہ سے اور یہی وجہ ہے اس خلقت کی کہ ہم اللہ سے اگر رزق بھی مانگتے ہیں تو عزاداری کے لیے اللہ سے بیٹے بھی مانگتے ہیں میں کوئی شبیر کی ماتمداری کے لیے ہم لڑتے ہیں اب 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 بند کرتے ہیں بند کرتے ہیں آواز پھل گی کرتے ہیں میری آواز پہنچے گی ہم اللہ سے رزق بھی مانگتے ہیں عزاداری کے لیے ہم اللہ سے بیٹے بھی مانگتے ہیں تو شبیر کی ماتنداری کے لیے ہمارا رزق اور بیٹے شبیر کے لیے مانگنا اس بات کی بیاندلی ہے ہمیں بنایا گیا ہی حسین کے لیے اور یہ تنی مجالی سے یہ میرے حسین کا مدرسہ ہے اور اس مدرسے میں قرآن پڑھایا نہیں جاتا اس مدرسے میں قرآن سمجھایا جاتا ہے یہ میرا طرز کلام ہے جو ہر ملیس میں دنیا سے کہتا دنیا والوں قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن جولے لینے والی کتاب نہیں قرآن سپیٹے بنانے والی کتاب نہیں قرآن ہٹے لگانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے سنو مسجد میں قرآن پڑھایا جاتا ہے مجلس حسین میں قرآن سمجھایا جاتا ہے اور بسم اللہ کیسا رایا اب یہ میرا حسین کا مدرسہ ہے اس مدرسے میں ہم اپنے بچوں کے عقائد و نظریات کی تربیت کرتے ہیں اور میرا تعویٰ ہے کہ جو اس مدرسہ حسین میں پڑ جاتا ہے پھر وہ کسی مولمی کا شکار نہیں ہوتا مدلی جیتا ہے ایک مرکز سے ایک جماعت تبلیغی مشن پہ کسی گاؤں بیٹی گئی کہ جاؤ جاکوہ تین دن کا چلہ لگا کے آو تو مرکز سے امیر جماعت کی قیادت میں وہ جماعت اس گاؤں کے اڈے پہ پہنچ گئی بس سے اترے اب گاؤں تک تو پہنچ گی جماعت لیکن ایک گاؤں کی جس مسجد میں جانا تھانا اس کا پتہ پاس تھا پر مسجد کا نہیں پتہ تھا بہت کو سمجھنا بابا جی غالبا آپ کا یہ سیٹ نہیں تھی بابا جی نہیں تھی بس ملک برادران ہیں میرے شہزاتے ہیں من موجی ہیں بابا جی نے یا علیک مدد کار چڑھایا انہیں ٹھیک آ دے چھوڑیا جماعت کے پاس پتہ موجود تھا پر مسجد کا پتہ نہیں تھا اب جناب وہ مسجد کا پتہ سمجھنے کے لیے دیکھا تو وہاں بچے کرکڑ کھیلے ہیں اور کرکڑ کھیلے تھے بچوں میں سے بچے کو بولایا امیر جماعت نے آواز تھا وہ بچہ آگیا اب جناب جب بچہ پہنچا تو میرے جماعت نے اپنے طریقہ کار کے طاعت کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا ہم اللہ کے مسافر اللہ کے بندے ہیں بڑی دھو سے آپ کے گاؤں آئے ہیں ہم نے آپ کے گاؤں کی اس مسجد میں جانا ہے یہ مسجد کہاں ہے بچہ پڑا ہوا تھا مجلس حسین کا وہ حلیہ لفافہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ کہاں کی ڈاک ہے اب پتہ دیکھ کے یقین ہو گیا کہ یہ وہاں کی ڈاک ہے اب بچہ پڑا ہوا تھا مجلس حسین کا اور اس کی تربیت مجلس حسین میں ہوئی تھی اس لیے اس نے ان کو سیدھا رستہ دکھایا سیدھا رستہ دکھایا کہ جناب دائیں جانا بائیں جانا چھٹی گلی ہے ساتھ ساتھ ماں کون ہے وہاں مسجد ہے تو میرے جماعت نے اس بچے کا پڑا شکریہ تھا کہ جزاکم اللہ خیرہ آسان تو اللہ آپ کو جزا خیر دے ماشاءاللہ بہت پیارے بچے بیٹا ہم اللہ کے مسافر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں ہم نے تین دن کا چلہ لگانے ہیں آپ کے گاؤں میں آپ کرکر سے پھارے بہت جاؤنا تو شام کو ہم وہاں ہاتین دن درست دے گے بسم اللہ زبان بچے ہم آئے ہیں آپ کے گاؤں میں تبلیغ کے لیے ہم تین دن یہاں درست دیں گے آپ پر اچھے بچیو کرکر سے پھارے بھوکے تین دن دس دس منٹ کے لیے ہمارے درست میں آنا بچہ پڑا ہوا کا مجلس حسین تو جیسے امیر جماعت نے دعوت دین ہے کہ آپ تین دن ہمارے درست میں دس دس منٹ کے لیے آنا تو بچے نے پورا پوچھا مولوی جی اگر میں آپ کے درست میں آؤں تو مجھے ملے گا کیا کیونکہ بچہ پڑا ہوا کا مجلس حسین کا اس نے کہا مولی صاحب اگر میں آؤں تو مجھے کیا ملے گا تو مولی صاحب پورا کا بیٹرا اگر آپ تین دن ہمارے درست میں آئیں گے تو ہم آپ کو جنت میں جاننے کا رستہ بتائیں گے آپ اگر تین دن آئیں گے تو ہم آپ کو جنت میں جاننے کا رستہ بتائیں گے بچہ پڑا ہوا کا مجلس حسین کا فوراں اس جر آ کے کہتا جاؤ مولوی، یہ اپنا کام کرو خود تمہیں اپنی مسجد کا رستہ آتا نہیں ہے مجھے جنت کا رستہ کیا بتاؤں گے یہ ہے میرے حسین کی منصف کمال اب آؤ دنیا والوں ملک برادران کے اس بچائے ہوئے سغانہ فرسیہ دا پہ میں دنیا کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ دنیا والوں آؤ قرآن پڑھنے بڑھانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے مسجد میں قرآن پڑھایا جاتا ہے مجلس حسین میں قرآن سمجھایا جاتا ہے چودہ سو سال ہوگئے یہ عزادار نصمدہ نصر اپنی نصروں سے ایک ہی وعدہ لے رہے ہیں کہ کچھ رہے نہ رہے عزاداری رہے کیا میرا عزو ملائے آپ کو یہی وعدہ ملائے ہیں بچوں کچھ رہے نہ رہے عزاداری کو قائم رکھنا اب یہ عزاداری قائم رکھیا ہم تاکہ دنیا کو بتا دے کہ کربلا میں آل محمد کے ساتھ جنگ نہیں آل محمد کے ساتھ ظلم ہوا اور چودہ سو سال سے ہم بتا رہے ہیں ہم رو رو کے پیٹ پیٹ کے کہہ رہے ہیں کہ جنگ نئی ظلم ہوا ہے پیٹ سے ہم ہے تکلیر مولنیوں کے ہوتی ہے اور درخواست بات ہی کرتے ہیں اور پھر سوشل ویڈیا میں بیٹھ گئے ہیں کہ جناب جیسے شیعہ بتاتے ہیں یہ کہانی ہیں ایسے ہوا ہی نہیں بھلا کوئی کلمہ پڑھنے والا نبی کے نوازے کو مار سکتے ہیں کوئی مسلمان ایسا ظلم کر سکتے ہیں آؤ تم حسین کی بات کرتے ہو اور حسین کے قتل کی بنیادیں کربلا میں نہیں رکھی گئے حسین علیہ السلام کے قتل کی بنیادیں شام میں نہیں رکھی گئے حسین کے قتل کی بنیادیں کہاں رکھی گئے وہ لیے کہتے ہیں کہ جناب مسلمان بھلا نوازہ رسول پہ کوئی ظلم کر سکتا ہے ارے نوازہ رسول تو نوازہ رسول ہے مسلمان نبی کے قتل سے بھی بال نہیں آئے میں قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ توبہ اتہتہ نمبر آئے تھے شیعہ سنید یو بندی یا لدیز کسی مسئلہ قتل جمع شدہ قرآن اٹھا کر دیکھ لینا سورہ توبہ کی تہتہ نمبر آئے اے میرے حبیب یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی جبکہ انہوں نے یہ کلمہ کفر کہا ہے وَقَفَعُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ یہ کافر ہو گئے ہیں اسلام لانے کے بعد اللہ آگے بار قرآن کی بسا ہوں تو بلانہ دبر کی جائی کیا کریں کوئی قرآن قَفَعُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ یہ کافر ہو گئے ہیں اسلام لانے کے بعد سنو اسلام لانے سے پہلے کافر ہونا اور ہے اسلام لانے کے بعد کافر ہونا اور اب یہ ہے تحت نمر آئے قرآن سب کا سانجھے اور قرآن کا دعویٰ کوئی خوش کو تاراہ سانے کی قرآن میں نہ ہو کربلا کی بنیادیں قرآن نے بتا دیئے ہم کہ حسین کے قتل کی بنیادیں رکھی کہاں گے اب یہ ہے تحت نمر آئے اس کا شان نضور کسی مسئلت کا ترجمہ شدہ نوجوانوں ہاشیہ شدہ قرآن اٹھا لینا کسی مسئلت کا سورہ توبہ کی تہتر نمر آئے کا شان نضور کیا اس کے شان نضور میں سب نے لکھا ہے کہ میرے نبی پاک مدینہ شریف میں ایک دن اعلان کیا کہ کوئی بالغ مرگ لفظہ بھول کی دے گا کوئی بالغ مرگ مدینہ میں نہیں رہے گا سارے کے سارے میرے ساتھ جنگے تبو پہ جائیں گے اللہ علی سوائے علی کے حکمت مصطفیٰ کا سمجھئے متفقہ لے بات ہے میں کیمرہ لگا ہے میرا شہر ہے میری جنب وہ بھی میں اپنے بزرگوں کے درمیان بیٹھا ہوں میں جناب اس کیمرے کے ہوتے ہوئے اپنے لفظوں کا نہیں اپنے اشاروں پر اسے بتاہ یہ کیمرہ مجھے مکر نے نہیں دے گا کہ میں مکر ہی نہیں سکتا اس کیمرے کے ہوتے ہوئے کہ میں نے ایسا نہیں کہا اللہ آقا میں قسمے بھی کھاؤں دیجئے مکر نہیں دے گا کیونکہ یہ مجھے حرکات و سکنات و میرے الفاظ کو قیش کر رہا ہے مجھے غصہ اس قالموں والے پہ اس لیے نہیں کہ یہ مجھے نوٹ کر رہا ہے مجھے غصہ اس کیمرے پہ اس لیے ہے کہ یہ آج ہے غدیب اپنے آہ یہ کیمرے یہ موبائل یہ کانکھوالے یہ غدیر کے میدان میں ہوتے سارے غدیر کے مجمع کی سارے ویڈیو بن جاتی اس کے قلبوں میرے بچے موبائلوں میں ڈال کے ہر بندے کو دکھاتے دے گئے یہ بھی مان رہا ہے یہ بھی مان رہا ہے یہ بھی مان رہا سلام حیدری کوئی بالک مرک لفظ بالک میں گوھر کرو کوئی بالک مرک مدینے میں نہیں رہے گا سارے میرے ساتھ جنگ تبوک پہ جائیں گے اللہ علی سوائے علی کے اب یہ اعلان ہو گیا مولا رہی کے پتہ چلے مولا رہی رسول پاس پہ یارسول اللہ سنائے آپ جنگ پہ جا رہے ہیں فرمایا میں نے سنائے آپ حکم کی ہے سارے جائیں گے فرمایا ہاں میں نے کہا یارسول اللہ میں نے سنائے آپ نے کہا کہ علی ہوں جائے فرمایا ہاں میں نے کہا کہ علی ہوں جائے یارسول اللہ اگر میں ہی نہ گیا تو جانگر کیسے ہو اللہ حرمال میں روزوں کو کمیان پاکتا ہوں میرے کمیل جگہ ہے یہ میرا منشہ ہے میں مقامی بتا ہوں بڑے بڑے ذاکر آئے ہیں تو ان کی میز بانی کے لیے یہاں کھڑا رہے ہیں کہ یارسلوہ اگر میں ہی نہ گئے ہو جانگر کیسے ہو یارسلوہ سارے جارے ہیں مردے میدان ہوں ہیں وہ صرف نام کے بالے ہیں مرد نہیں اللہ حرمال اللہ حرمال کیونکہ بجلن کروار رہے ہیں غیر بھر آ رہے ہیں یہ لکب آگ کی وحیبہ نہیں دلان سے مجھے ملا مرد میدان میں ہوں وہ صرف بالے ہیں فرمایا یارسلوہ مجھے چھوٹن عورت اور بچوں کے دمیاء اللہ حرمال سارے بالد مردوں کو نبی لے کے دے اور پیچھے صحابہ کی عزتوں کے اوپر میرے نبی نے علی کو چھوڑا مولا علی نے پوچھا یارسلوہ پوچھے اور تو بچوں میں کیوں چھوڑ کے جارے ہیں تو جب اسرارِ علمیہ پڑھا تو میرے محمد رہی ہے کہ تسلیدی یا علی آنتا منی بے منزلتِ حارون میں موسیٰ تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے حارون موسیٰ کے لیے بنایا گیا یہ حدیث سعی بخاری سعی موسیٰ سم میں ہے تو جیسے کرا تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھا تو علی مولا کو تو سمی ہو گئی علی رہ گئی سارے بالغمت مدینہ سے میرے نبی کے ساتھ تبوک کے میدان پہ پہنچے اب سنو شجاعت مصطفیٰ کہ میرے نبی جب لشکر کو لے کے پہنچے تو میرے نبی نے سارے لشکر کو ٹھہرایا اور تنوں تنہا نبی تبوک کے دروادے پہ چلے گئے خیبر سے بڑا قلعہ ہے خیبر کے بگوڑے یہودی خیبر سے باگ کے اس تبوک میں پناہ گزی سب سے بڑا قلعہ تھا دنیا میرے نبی اس قلعے کا دروادے میں چلے گئے اندر سے یہودیوں کا سردار بہر آئے اس نے کہا اللہ کے رسول ہمیں پتہ ہے آپ جنگ کرنے آئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ سارے آئے ہیں اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ علی نہیں آئے ہیں وہ تو فکہ لے جناب شیعہ سنی دی اور پندیہ دی اسم نے لکھا کہ سردار نے کہا کہ جناب آپ جنگ کرنے آئے ہیں ہمیں پتہ ہے سارے بالگ مرد آئے ہیں اور ہم نے یہ بھی سنا ہے علی نہیں آئے ہیں بے شک مرد میدان علی ہے جو نہیں آئے پر ہم نے جنگ نہیں کرنے کیونکہ آج سرنے ہیں کہ علی نہیں آئے ہم خیبر کی طرح دوبارہ مرنا نہیں چاہتے ہم نے خیبر میں بھی سنا تھا کہ علی نہیں آئے اللہ اکبر ہم نے خیبر میں بھی سنا تھا کہ علی نہیں آئے اور آج بھی وہی سن رہے ہیں کہ علی نہیں آئے علی بے شک نہیں آئے پر ہمیں پتہ ہے جب آپ نے ناد علی کو پڑھنا ہے علی کے آنے میں دیر نہیں لگے گی ہم نے سنے علی نہیں آئے پر جب آپ نے ناد علی کو پڑھنا ہے تو علی کے آنے میں دیر نہیں لگے گی یا رسول اللہ چاہے علی نہیں آئے پر میربانی کرے جانگ نہ کرے جتنا مالِ غنیمت چاہیے تو ہم دیکھیں آؤ اس مرکدی جامعہ مسجد امامیہ سے میں دنیا کو شجاعت مصطفیٰ سنا رہوں ارے جو کام خیبر میں علی کے تلوار سے ہوا تھا وہی کام تبور میں محمد کی زبان سے ہو گیا اللہ اکبر میں محمد کی زبان سے ہو گا منا من سونا ٹنو ٹن چاندی مالِ غنیمت کا بغیر لڑے مل گیا اب خود فیصلہ کرو جسے علی نے فتح کیا ہو اس سے کتنی امیری آئی کہ میری چھوٹی امی فرمانتی ہے کہ زندگی میں پہلی بار میں نے پیٹ بر کے خجورے اسی دن کھائیں تھی جسے علی نے خیبر کو فتح کیا تھا تو علی کی فتح سے میری امی کو پیٹ بر کے خجورے ملیں تو محمد کی فتح غریبوں نے پہلی بار ہاتھ میں سونا پکڑ کے دیکھا غریبوں نے پہلی بار جانت منو من سونا ٹنو ٹن چاندی مالِ غنیمت کا بغیر لڑے مل گئے اب خوننا انساء محمد میرے محمد نے وہی وہ مالِ غنیمت سونا چاندی وہی ان ساروں میں برابر برابر تقسیم کیا لڑے بغیر فتح ہو گئے لڑے بغیر منو من سونا ٹنو ٹن لگنا بہتری مولا کا ذاکر مدہ سان بھی آ گیا مدے کی بات یہ ہے کہ وہ گجرہ والا سے کاموکی آ کے شناتی گر بننا گیا ہے میں کاموکی سے جا کے گجرہ والا شناتی گر بننا گیا ہے یہ دلے کا بدل ہے تو جو ہے جنہاں آنے آب آئی بات اپنی اپنی مہو جنہاں تو جو ہے جنہاں آپ سنیں منو من سونا ٹنو ٹنو ٹن چاند تقسیم ہو گئے سب کو برابر 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 سن علی نہیں گئے نا علی نہیں گئے نا علی وہاں نہیں گئے علی وہاں نہیں تھے علی وہاں آئے نہیں علی وہاں گئے نہیں علی گئے نہیں علی آئے نہیں علی وہاں تھے نہیں پر میرے محمد نے علی کا حصہ نکال کے اور دنیا کو یہی تو سمجھایا علی نا بھی ہو علی ہے مانو من سونا ٹرنٹر جان کے تقسیم ہو گیا علی کا حصہ علی کی غیر موجود کی وہ غیروں کے لئے غیر موجود تھا اللہ اکھا نگاہ محمد میں علی وہاں موجود تھا بات جس کی نگاہ غیروں پہ گئی انہیں علی غیر موجود نظر آتا ہے جن کی نگاہ محمد پہ گئی ہے انہیں ہر جگہ علی موجود نظر آتا ہے مانو من سونا چنوٹن چاندی تقسیم ہو گیا علی کا حصہ نکال آیا فتح ہو گئی سارے کے سارے مسلمان تھے لشکر تھے صحابہ تھے مجاہدین اسلام تھے اور تبو سے فتح ممید کے بعد من من سونا چاندی اپنے اپنے حصے کا اٹھا کہ جب واپس آ رہے تھے تو اسی لشکر اسلام میں موجود کچھ مجاہدین اسلام نے یہ پرورام بنایا کہ آج علی نہیں آئے علی نہیں ہے کیوں نہ ہم پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں اور جیسے نیچے سے محمد گزرے تو ہم بڑا سا پتھر پہاڑ سے نیچے پھینکے اور جس پتھر کے نیچے آکے اللہ کا محمد شہید ہو جائے یہ پرورام کافروں نے نہیں یہودیوں نے نہیں میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے گبرانہ نہیں ہے آپ نے میں متفقہ لے قرآن کا حوالہ میرے پاس ہے سورہ توبہ کی تھی تر نمرایت شیعہ سننی دیو بندی یادیس کسی مسئلہ کا تشریف پڑھ لگی دینا رہا کہ ان مسلمانوں نے ان مجاہدوں نے پرورام بنایا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھیں گے اور پتھر پھینکیں گے محمد شہید ہو جائیں گے تین ختم ہو جائے گا لہجناب اس ایرادے کے تحت پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھیں گے اور جیسے لشکر اسلام اس پہاڑ کے قریب پہنچاؤ تو میرے نبی کی حیمت الہیہ کو دیکھئے کہ میرے نبی نے سارے لشکر سے کہا کہ تم سارے ادھر سے ہی جاؤ جدھر سے آئے تھے تم ادھر سے ہی جاؤ جدھر سے آئے تھے میں میرے ساتھ حضیفہ یمانی اور امار یاسر یہ دونوں میرے ساتھ پہاڑ کے اوپر سے آئیں میرے ساتھ کون حضیفہ یمانی امار یاسر پیس اتنے بڑے لشکر میں سے میرے محمد نے جن صحابیوں پہ اعتماد کیا میرا سلام اہم کی ناغر حضیفہ یمانی نے میرے محمد کے اہم کی مہار پکڑی وہ آگے آگے چلے اور جناب امار یاسر ناکہ رسول کے پیچھے پیچھے اور یہ چڑھتے چڑھتے رات ہو گئی جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ پہ پہنچے اندیرہ چھا گیا تھا حضیفہ آگے تھے کہ اچانک بجلی چمکی اور بجلی کی چمک میں پہاڑ کی چوٹی پہ حضیفہ کو کوئی نکا پوش نظر آئے متفقہ لے میں کہہ رہا متفقہ لے گورانہ نہیں ہے شیعہ سنی دیو بندی سب کے ندی متفقہ لے واقعہ آئیے کوئی نورکی کار نہیں کر سکتا مہران ہم راک کیا بھی پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں سالے برابر ہیں نکا پوش بندے نظر آئے رات کے اندیرے میں پہاڑ کی جوٹی پہ اب جناب جتنا مرجی دریل بندہ ہو رات کے اندیرے میں نکا پوش نظر آ جائیں تو پھترت بشری ہے کہ بندہ کمر آ جاتا ہے اب جیسے حضیفہ کو نکا پوش چمک میں نظر آئے بندری کی تو حضیفہ گبراہر میں حضیفہ نے اپنی چھڑی ان کے اونٹوں پہ ماری جس سے ان کے اونٹ بندر وہ سارے کے سارے مار اچانک یک دم ہوا تھی حضیفہ کو سمجھ نہیں آئی پیچھے دیکھا تو ناکے پہ نبی مسکر آ کے کہتے تھے حضیفہ کیا ہوا اللہ حضیفہ کیا ہوا حضیفہ کہتے ہیں یادسللہ کوئی نکا پوش بندے تھے یہاں پہ نبی اللہ کہتے ہیں کون تھے حضیفہ کہتے ہیں نبی اللہ مجھے نہیں پتا کیونکہ انہوں نے موں پہ ٹھاتے بانگ رکھے تھے میں انہوں نے چہروں سے نہیں پہچان سکا لیکن یادبنوں میں کباز ضرور ہے میں انہوں نے بندوں کو چہروں سے نہیں پہچان سکا لیکن میں نے ان کے اونٹ پہچان لیا ہے یعنی ملزمان تو باگ گئے ہیں مگر ان کی گاریوں کے نمبر پلیٹ میں نے نوٹ کر لیے میں اونٹ پہچان دوں آپ کیونکہ حضیفہ نے کہہ دیا کہ میں اونٹ پہچان چکا ہوں اس لیے میرے نبی نے کہا حضیفہ پھر غرف قائمی کا شکار مہم مرے قریب ہو کیونکہ تنہوں اونٹ پہچانے بندے نہیں پہچانے اب میں تمہیں بتا تھا یہ کون تھے یہ مجھے یہاں مارنے آئے تھے یہ مجھے یہاں مارنے آئے تھے آپ انہیں اونٹ پہ جان لیے اب بندے لیے بتا رہا ہوں فلانا 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 گنو گنو فلانا 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 یہ دس فلانے فلانوں کے نام میرے محمد نے حضیفہ کو بتا ہے میں نے کہا یہ میرے حسین کا مدرسہ ہے یہاں جو پڑ جاتے ہیں کسی مولوی کا شکار نہیں ہوتا وہ ہمارے علا داروں پہ چہالت کے تانے نہ لگا یہ اگر دبرہ بھی کرتے ہیں تو علم محمد کی روشن میں اس لیے تو کہتے ہیں فلانے فلانے فلانا یہ دس فلانے تھے حضیفہ کو نبی نے نام بتا ہے کہا حضیفہ یہ نام ہے تمہیں بتا آگے یہ نام تمہیں کسی کو نہیں بتا ہے اس لیے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ رازدار نبی رازدار نبی یہ دس نام حضیفہ کو نبی نے بتا ہے یہ وہ دس بندے تھے جو محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد کے لشکر میں مالِ قدیمت لے کے پہاڑ کی چلٹیوں پہ چڑھ کے میرے محمد کے قطر قیراتہ بنا رہے تھے ان دس بندوں کے نام میرے نبی نے حضیفہ کو بتا ہے اور کہا حضیفہ یہ تمہیں آگے نام کسی کو نہیں بتا ہے لیکن فکروں کے رادی جیسا تفسیر کمی میں لکھتا ہے کہ جیسے کھاریہ سے مدبدینیں واپس آگے تو ایک بندہ پنٹ ٹائم حضیفہ کے ساتھ بائٹ کے نماز پڑھتا اور ہر نماز کے بعد بڑے خلاف سے حضیفہ سے مصافحہ کرتا اور ہر مصافحے کے بعد کہتا حضیفہ وائی جو جو نبی نے تمہیں دس نام بتائے تھے ان دس ناموں میں میرا نام تو نہیں یہ اس کا بار بار پوچھنا دو باتوں کو ظاہر کرتا ہے یا وہاں موجود تھا یا اسے دماغ محمد پر یقین نہیں اب یہ دس بندیں دنیا کہتی ہے کہ مسلمان کربلا میں کیسے ظلم کر سکتے ہیں شینیوں کے ذاکروں تو نہ سنن کی مجھ سمنا جاؤ یہ کہانیاں سناتے ہیں آرے تو حسین کی بات کرتا ہے جو لوگ محمد کا کربہ پڑھ کے میرے محمد کے قتل کا ارادہ رات کے عدیرے میں کرتے تھے نا ان کی اولادوں نے بہت دورا کام کربلا میں دس محروں کو دن پہارے کیا قتل حسین کی بنیادیں کربلا میں نہیں ہیں قتل حسین کی بنیادیں مدینے میں رکھ دی گئے تھے وہ لوگ جو راتوں کو حملہ کرنے آتے تھے ارادے کر کے آتے تھے محمد کے قتل کا ان کی اولادوں نے بہت دورا کام کربلا کے سہرام میں دن دھاڑے لوگوں کو دکھا دکھا دی گئے اور اس ہونے والے ظلموں پہ احتجاج کا نام یہ عدداری ہے اور اس عدداری کو ہم اپنی رگ حیات سمجھتے ہیں ہم اللہ سے کچھ نہیں مانتے سوائے حسین پتہ کیوں مانتے ہیں کیونکہ حسین نے اس دین کے لیے قربانی بڑھی دی اس دین کی قیمت بڑھی دی بس ذاکرہ گیا نوجوان ماتمی ہیں ملک الیاباس ملک کامر ملک شوائے نجم بھائی کا بیٹا مالک نوجوانوں کو حیات خضرت آف فرمائے ہم نے مانگا تم لوگ کو حسین کی حضرت آلی کی اللہ جنہیں ماتمی بیٹے دی ہیں اللہ کو حیات خضرت آف فرمائے جن کی گود باتمیوں سے خالی ہے اللہ ہر بے اولاد کو اولاد جلینا اور حسین نے ماتمی عطا فرمائے بیٹا نعمت دے میں نوجوانوں کے حصے کا ماتم پڑھنا چاہتا ہوں میں وہ کہے نوجوان ہیں اس لئے ان کے لئے بات کرنا چاہتا ہوں میں صرف خفر پڑھنا چاہتا ہوں کتنا حسین تھا اور نوجوانوں ماتمیوں یہ جو میرے نوجوان ماتمی سینہ چھلنی کر دیتے ہیں موں پر تمہچے مار کے رخصار رونا دیتے ہیں تو میں نے پتہ کیوں انہوں نے اکبر دیکھا نہیں مصر کا ایک تاجر وفات پا گیا اس کے وفات کے بعد اس کے دو بیٹے تھے انہوں دونوں بیٹوں نے باپ کا ترکہ تقسیم کرنا شروع کیا تو انہیں باپ کے مال خانے کے خوبیہ خانے سے بڑے حرام ہوئے کہ باپ نے اس ڈیبیا کو کچھ پا کے رکھا جب ڈیبیا کھولی تو اندر سے کبھال کا ٹکرا نکلو اور اس کے نیچے سے ایک رکھا نکلا اس رکھے پہ لکھاتا حاضر شہر رسول اللہ یہ نبی پاک کی ضرفوں کا بال ہے دونوں بھائیوں نے پڑھ لیا بڑا چھوٹے سے کہتا ہے چھوٹے یہ بال ہی تو ہے تم نے کیا کہنا میں نہ رکھو چھوٹا کہتا ہے بے شک میں چھوٹا ہوں پر ایسا کر میرے حصے کا مال تو لے جاؤ یہ بال مجھے دیتی کیوں؟ کیونکہ ظلم پہ رسالت کا بال ہے اللہ کے محرور کی ضرفوں کا بال ہے میں مال نہیں موں گا میں مال نہیں موں گا دونوں بھائی مال دنیا چھوڑ کے بار پہ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ بار بڑا کہتا ہے میرا چھوٹا کہتا ہے میرا دونوں میں قضیعہ بڑا تو پڑھتے پڑھتے قادی مصر کے پاس خیصلہ گئے تو قادی مصر نے کہا لڑتے جس طرح مال آدھ آدھ کی ہے یہ بار بھی آدھ آدھ کرنے دونوں بھائی راضی ہوں گے کہا ٹھیک ہے ایسا کہا تو ہم دونوں میں اس بار کو آدھ آدھ کر دے کہا پکڑو ایک طرح سے حضور پہ رسالت کے بال کو بڑے بھائی پڑھتا ایک طرح سے چھوٹے بھائی پڑھتا قادی مصر اس بال کو دونوں بھائیوں میں آدھ 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 تقسیم کرنے کے لیے اس بال کو کٹنے کے لیے نشتر لے کے آگے پڑھا ابھی اس نے بال کٹنے کے لیے نشتر رکھا نہیں تھا کہ چھوٹے بھائی نے ٹڑک کے ٹھوڑ جاؤ کہا جا بھائی ہوں یہ مار بھی لے جا یہ بار بھی لے جا لیکن میری آنکھوں کے سامنے ظرفِ رسالت میں چھوڑی نہ چھوڑا اور دنیا والوں میں نے کوئی مصرحب کجملہ علی کا میں نے اتنا ہی کہا ہے کہ ظرفِ رسالت میں چھوڑی نہ چھوڑا ان کو بطور کی رضا کے لیے بنایا ہے ان کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں یہ رو پڑے ہیں ان کا رونا بتاتا ہے یہ بطور کی دعا سے بڑے یہ ظلم ہے کر میرے آنکھوں مال دے دیا بال دے دیا مال اور بال دے دیا پھر کہتا ہے جس کا بال ایسا تھا اس کی ذاپ کیسے ہوگی زیارتِ نبی کے شوق میں مدینہ آیا مدینہ کے لوگوں سے پوچھا لوگوں اللہ کا محمد کہا رہتا ہے لوگوں نے کہا تُو نے دیر کر دی اللہ کے محمد پردہ کر گئے جیسے سنا نا پردہ کر گئے رونے لگایا پیرنے لگایا کہتا ہے روتا کب ہے کابریبادنا سی وی پہ جس کے لیے ستھارا کو چھوڑ کے آئے تھا وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے لوگ کہتا ہے تجھے دکھ ہے زیارت کرونے کا کہتا ہے ہاں تجھے زیارت کروارے ہیں کہتا ہے میں نے کبر کی نہیں کرنی میں نے محمد عربی کی کرنی لوگوں نے کہا سلی راکھ ہم تو میں محمد عربی کی زیارت کرتا کہتا ہے کیسے کروارے ہیں امامہ پہنے سیدہ محلہ ابن محاشبہ چلا جا سقاق کی گلی ہے حسین کا دروات آلے اس گھر پہ ایک بنچہ رہتا ہے نام اس کا عقبر ہے جا عقبر کو دیکھ لے سو بجلے تونے محمد عربی کو دے یہ زیار آیا بولا حسین کے دروات دکھول باپ کی اندر سے امام حسین آئے قطبہ میں گرا زیارت کی کہتا ہے مولا کے نانا کاشیب مصر سے سب کچھ لٹا کے آیا کہا ہوں آپ کے نانا کے اتدار کے شور میں میری بدنصیبی کہ آپ کے نانا پردک ہے دیکھنا میں نے سنا ہے اگر اللہ نے آپ کو بیٹا دی مدینہ کے لوگ کہتے ہیں صورت میں صیرت میں چال میں دور میں محمد کی تصویر ہے مولا نہ ہو سکتے میں بیٹے کو پاکوا ہے تاکہ میں آپ کے بیٹے کی زیارت سے زیارت نبی کا شوق پاہ ہوں امام حسین آئے سے مہمان خانے میں بٹھا ہے مہمان خانے میں بٹھا بی پی عمر مصائق زینب قرآس امام حسین نے فرمایا بہنا مصر سے زبان آیا اتنا نیکا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا کو اب ایک بات سمجھنا یہ جو ہمارے ذات کرنے پڑتے ہیں کہ بی پی نے پردوں میں پالا گردوں پڑتے ہیں سچی بات ہے یہ حقیقت سے بالاتر بات ہے کہ کس اندال میں بی پی نے پالا ہے پوری کائنات کا واحد شہزاد ہے علیہ اکبر جس نے زندگی میں ایک لباس صرف ایک بار پہنے دوبارہ نہیں پہنا جب بھی پہنے نیا لباس پہنے بی پی ہر رو نئی پوشا نیا لباس نئی ناگر نیا اکبر اکبر کو بانتی تھی اب بی پی نے اس دن بھی حس پہ آتا تو میرے علیہ اکبر شہزادے کو نیا لباس پہنے آیا نیا امام آبا بی پی آتا تھی کہ جب بھی اکبر باہر جانا چاہتے تو بی بی پہلے اکبر کے صدقے اتار تھی پھر بلائے اتار تھی پھر موزہ تین پڑھ کے دم کر دی دم کرنے کے بعد بی بی نے نکاب بنا رکھا کبھا باہر جاتے اکبر کے چہرے میں ڈال دی تھی اور مدینہ کی اوٹیں پوشتے بی بی پہلے اتنے صدقے اتار اتنی بلائے اتار یہ اتنا موزہ تین پڑھ کے دم کیا ہے پھر باہر جاتے اکبر کے چہرے پہ یہ نکاب کو ڈال دی ہو بی بی کہتا اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کسی بات نظرے کی نظر بھی میرے اکبر بی بی نے نکاب پہنایا شہزادہ کو مہمان خانے میں بیجے بل حسن پڑھنا چاہتا نوجوانوں تمہارا فرش شہزادہ قبول ہو بات میں تمہاری آیات خیزر ہو مہمان جیسے جو اکبر مہمان خانے میں داخل ہوئے یہ زوار بیٹھا اکبر کی نالائن کو دیکھ کے کھڑا ہوئے پھر دیکھ کے کہتا ہے مولا آپ کے بیٹے کے چہرے پہ نکاب ہیں اپنے بیٹے سے کہیں نکاب ہٹھو باپا کے حقوں پہ جیسے علی اکبر نکاب ہٹایا ابھی آتے روح سے نکاب ہٹا تھا کہ اس زوار کی پہلی دید روح سارے اکبر پہ بڑی تو اِن اللہ آرد المخالقین کی طلابت سجدہ شکر کر کے تجبر کی طرح بیٹھ گیا پھر شہدانے کو دیکھتے لگا پھر دیکھتا ہی رہا دیکھتا ہی رہا نکاح ہے علی اکبر کے چیلے پر رکھے مولا حسین سے پوچھتا ہے مولا سچ بتائیے کہ آپ کے نانا اسی طرح حسین تھے حسین فرماتے ہاں میرا نانا ایسی طرح حسین تھا کہتا ہے مولا آپ کے بیٹے کو ذہمت ہوگی مولا کیا کبھی نا لینے قدم علی اکبر کو چھوٹا کبھی نشانِ قدم کبھی عکبر کی آبات چھوٹا کبھی حاؤں کو چھوٹا یہ عکبر کی نا لینوں آبائوں گھلم چھوٹا تھا چھوٹے چھوٹے اس نے پیچھے مر کے دیکھا تو قیامت کا منظر تھا گر کی جوکن پہ حسین بیٹھے رو رہے تھے مولا حسین کو روتا دیکھے کہتا ہے مولا مجھ سے کوئی گستادی ہو گئی ہے میں تو عقیدت میں شبیع پیغمبر کے قدم چھوڑا ہوں اور آپ رو رہے ہیں روتے ہوئے حسین کہتا ہے تو زوار تو اپنی عبادت کر مجھے اپنی کر رہے دے گا مولا میں کس باقی عبادت کروں آپ روئے اور میں عبادت کروں مولا آپ روئے کیوں ہے مولا آپ جاننا چاہتا ہے میں رویا کیوں ہوں فرض کر اللہ تجھے بیٹا دے تو کیا پرداشت کرے گا کہ عالم خواب میں تجھے اس کا کچھے پاؤں میں کانٹا نظر آجے کہتا ہے مولا مرنے سے پہلے مرنا جاؤں گا خان ایسے حراج مجھا میرے بیٹے کا پاک مجھا حسین حرمان دیا پھر میرے رونے کی وجہ سنو زوار جب تو اپنے بیٹے کے پاؤں میں عالم خواب میں ایک کانٹا پرداشت نہیں کرتا تو نیری غربت کا اندازہ کر میرے اکبر پہ اٹھارہ برس کی جوانی ہوگی ہے مجھ جیسا غریب پاک اس کے سینے سے بردی گا پھالنے کا